اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے مجھے ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے کا نقصان اٹھانا پڑا اپور کے اوپر through فری لینسنگ تو اس ویڈیو کا شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے کہ آپ بھی اس غلطی کو نہ کریں تاکہ آپ لوگوں کا بھی نقصان نہ ہو اور بہت چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے مجھے یہ نقصان جو ہے اٹھانا پڑا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ نقصان ہوا اور آپ بھی اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اپور پر پیمنٹس کس طرح سے کام کرتے ہیں جب آپ کوئی ارننگ کرتے ہیں تو آپ کو وہ ویڈراؤ کروانے کے لیے چار پانچ آپشن ملتے ہیں جیسے ایک آپشن ہے پینر کے through ویڈراؤ کروانے دوسرا آپشن ہے وہ میں پینر کے اندر منگواتا ہوں اور پھر پینر سے پھر میں اپنے لوکل بینک میں ٹرانسور کرتا ہوں یا پھر اپنے ڈالر کو سیل کر دیتا ہوں سو جب آپ کے پاس ایک اماؤنٹ جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے تو وہ اپور کے اوپر کتنی دیر تک رہ سکتی ہے یہ بھی لیمٹ ہے فور ایکجامپل میں یہ بھی کرتا ہوں کہ میں جب ضرورت ہوتی ہے پیمنٹ ویڈراؤ کرواتا ہوں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہر ویک کے بعد یا ہر منت کے بعد میں پیسے بھی ضرور کرواتا ہوں میں ایک لیمٹ تک رکھتا ہوں اپور کے اوپر اور پھر اس کو اپور اپور سے پینر میں لے آتا ہوں اور پھر پینر سے اگر میں بھی ضرور کروانا چاہتا ہوں تو ہوا یہ کہ اپور جو ہے وہ قوارٹرلی پیمنٹ کو ریلیز کرتا ہے مطلب ہر تری منت کے بعد اگر آپ کا بیلنس ایک ازار ڈالر سے زیادہ ہوگا تو اپور کیا کرتا ہے آپ کا جو بیلنس ہے وہ آٹومیٹکلی جو آپ کا پریفرڈ پیمنٹ میتھڈ ہوتا ہے اس کے اوپر سینڈ کر دیتا ہے تو میرے پاس جو تھا وہ آلموسٹ 14,000 13,588 ڈالرز کی اماؤنٹ جو تھی وہ آویلیبل تھی اور وہ اپور کے اوپر قوارٹرلی پیمنٹ ریلیز ہونے والی تھی 27th of December کو اور وہ آٹومیٹکلی ریلیز ہو گئی میرے لوکل بینک ٹرانسفر کے اوپر بیکوز میرے پاس جو پریفرڈ پیمنٹ میتھڈ اٹیج تھا وہ لوکل بینک ٹرانسفر تھا اب میں اگر آپ کو سکرین شورٹ دکھاؤں تو یہاں پر آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکرین پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ پیمنٹ ہے 13,589 ڈالرز اور اس کے ریسپونس میں مجھے یہ اماؤنٹ ملی ہے پاکستانی روپیز کے اندر تو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں اس پیمنٹ کو اس اماؤنٹ کو 13,589 کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے تو یہاں پر میں کیلکولیٹر اوپن کر لیتا ہوں اور کیلکولیٹر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اس پیمنٹ کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کتنے کے اوپر یہاں پر 13,589.52 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرے ڈالر ایٹ ملا ہے وہ 172 ملا ہے بل تو 27th of December جو ڈالر ایٹ تھا وہ 180 کے قریب تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پر ڈالر دیکھیں تو ہمیں 8 روپیز کا لاؤس ہوا ہے اور اگر ہم 8 ملٹیپلائیڈ بائی 8 ملٹیپلائیڈ بائی 13589.52 کریں تو یہ ہمارے پاس 1,8,716 روپے کا نقصان بنتا ہے مطلب ایک ٹرانزیکشن کے اوپر مجھے اتنے اتنے کا لاؤس ہوا ہے اگر میں اس پیمنٹ کو اپنے پیمنٹ میں ویڈڈراؤ کرواتا اور پیمنٹ سے پھر میں اپنے پیمنٹ کو ویڈڈراؤ کرواتا تو مجھے ایک تو یہاں سے اچھا ریٹ ملنا تھا دوسرے نمبر پر اگر میں اس سے بھی زیادہ اچھا ریٹ چاہتا ہوں تو میں ڈریکٹ بھی ڈالرز کو سیل کر سکتا ہوں جو کرپٹو بائی کر رہے ہوتے ہیں یا کرپٹو میں انویسمنٹ کر رہے ہیں یا جن کو کرنا کیا ہے اب آپ لوگ اگر اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پیمنٹ میتھڈ میں جانا ہے گیٹ پیڈ اور یہاں پر جا کر آپ نے اپنا گیٹ جو پریفرڈ میتھڈ ہے وہ آپ نے پینیرز چوز کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی غلطی نہ ہو آٹومیٹکلی آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے لوکل بینک اکاؤنٹ میں نہ آ جائے دوسرے نمبر پر یہ جو پیمنٹ میتھڈ ہے پریفرڈ پیمنٹ میتھڈ ہے وہ آپ کے پاس انڈیویزول پہ بھی ہوتا ہے الہدہ سے اور آپ کی جو ایجنسی ہے اس کے اوپر بھی الہدہ سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں کے اوپر آپ لوگوں نے پریفرڈ پیمنٹ میتھڈ کو چینج کرنا ہے کسی بھی ایک پرفائل پہ آپ نے اس کو لوکل بینک ٹرانسفر پہ نہیں رہنے دینا میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں ہمیشہ پینے ریوز کرے اور اس نقصان سے بچے اور اگر آپ لوگوں کو ڈالر سیل کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو مجھ سے کونٹر کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے ڈالر بھائے بھی کر سکتا ہوں یا کسی سے کنیکٹ بھی کروا سکتا ہوں تو یہ میری طرف سے ایک آپ لوگوں کے لیے سیجیشن تھی آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں فریلینسنگ اور ڈیویڈیوز کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں کبھی کبھی جو ہے وہ ریویوز کے لیے لیٹیڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہوں تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں and I will see you in the next ویڈیو take care اللہ حافظ